بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم آج ہم بات کریں گے ایچ ایس جی ہسٹیرو سلف انجیوگرافی کے بارے میں اس کے انٹروڈیکشن انڈیکیشن کنٹر انڈیکیشن ایکیوبمنٹ کونسا کنٹرال سے استعمال ہوتا ہے پیشنٹ کی پریپریشن کے بارے میں پروسیجر اور آفٹر کیر کے بارے میں بات کریں گے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا انڈ تک رہنا ہے اس میں لائف ویڈیو بھی دکھاؤں گا میں آپ کو کہ ٹیسٹ کیسے کیے جاتا ہے ایچ ایس جی اور ایس ایس جی کے ڈیفرنس بھی بتایا جائے گا تو ایچ ایس جی کہتے ہیں ہسٹیرو سلف انجیوگرافی یہ ہائسٹر کہتے ہیں یوٹریس کو اور سلف انجیو کہتے ہیں فلیپین ٹیوبز کو یعنی اس کے فلیپین ٹیوب اور یوٹریس کے ایگزام کو ہم ہسٹیرو سلف انجیوگرافی کہتے ہیں یہ ٹیسٹ جو ہے گائنیکالوجی گائنیکالوجسٹ کرتی ہے ریڈالوجسٹ کی سپرویین میں یعنی ریڈالوجی ڈیپارٹمنٹ میں کیا جاتا ہے اس میں مختلف انفرٹیلٹی کیلئے دیکھا جاتا ہے کہ وہ ریکرنٹ ابارشن ہو گیا ہو اس کیلئے گروائے جاتا ہے اس کی انڈیکیشن میں ہے کہ مین جو ہے اس کا مقصد وہ انفرٹیلٹی میں یہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے اس کے بعد کوئی ریکرنٹ لگتار اس کا بارشن ہو رہے ہوں اس کے لئے بھی کروایا جاتا ہے کوئی یوٹریس کے اندر ابنورمالٹیز ہو رہی ہوں پھر کروایا جاتا ہے جینیٹل کو ٹی بی کا سسپیکٹ کر رہے ہوں پھر اس کنڈیشن میں بھی کروایا جاتا ہے یہ ٹیسٹ فیبرائیڈ کے لئے میلیگننسی کو کینسر وغیرہ دیکھنے کے لئے یہ یوٹریس اور یوٹرین ٹیوب کی کوئی پیثالوجی ایویلیویٹ کرنے کے لئے بھی کروایا جاتا ہے اگر کوئی ٹیوب کا اپریشن ہو تو پھر اس کو ایویلیویٹ کرنے کے لئے بھی یہ کیا جاتا ہے کوئی فلیپن ٹیوب میں یا یوٹریس میں بلاکش دیکھنے کے لئے کیا جاتا ہے ٹیوب کی پیٹنسی اور ٹیوبو پلاسٹی کے لئے بھی یہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے کہ اس کی دیکھی جاتی ہے کتن بلاک تو نہیں ہے کنٹرال انڈیکیشن میں یعنی کن کنڈیشن میں نہیں کروانا چاہیے کہ جب سسپیکٹ کر رہے ہوں کہ پریگنسی اس کنڈیشن میں نہیں کروانا چاہیے اور پیلویک ایریے میں کوئی انفیکشن ہو پھر نہیں کروانا چاہیے کنٹرالس سے اگر الرجی ہے پھر نہیں کروانا چاہیے ایکٹیو ویجینل بلیڈنگ ہو رہی ہو ابھی میں ہے منسز ہوں یا ویسے بلیڈنگ ہو رہی ہو رہی پھر بھی نہیں کرواتے ٹیوب کا یہ یوٹرین کی کوئی سرجری ہوئی ہو چھے ہفتے کے دوران اس چھے ہفتے میں نہیں کروائے جاتے کوئی سرویکس کا انفیلیمیشن انفیکشن وغیرہ سوجن وغیرہ ہوئی ہو سرویکس ایریے کی تو اس کنڈیشن میں بھی یہ ٹیسٹ ٹرکمنٹ نہیں کیا جاتا یعنی ان کنڈیشن میں بھی نہیں کروانا چاہیے اس کے لیے ایکٹیو منٹ جو ہوتا ہے وہ فلورسکوپی یونٹ ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے اور ریڈیو گرافی کے سیٹ استعمال ہوتی ہیں ویجینل سپیکولم یوز کیا جاتا ہے ویجینل کو کھولنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ جو سٹیل کا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا یہ سپیکولم ہے اس کے علاوہ ہے کینولا یا فولیز کیتھیٹر ڈالا جاتا ہے سٹیل کا کینولا تھا یہ فولیز استعمال کر لیتے ہیں ویلسیلم اور ٹین اکولم فورسکوپ استعمال کی جاتا ہے کنٹراسٹ ہے سرنجے ہیں گاز ہے انٹی سپٹک لوشن استعمال کیا جاتا ہے کنٹراسٹ میڈیا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ پوزیٹک آئینائیڈ بھی استعمال کر لیتے ہیں جس جی کے اندر استعمال جو کنٹراسٹ ہے وہ کر لیتے ہیں یہ وارٹر سالیبل کنٹراس ہے نانائینک اومنی پیک وغیرہ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں پیشنٹ کو اگر الرجی نہ ہو تو پھر کی جاتا ہے پیشنٹ کی پریپیشن یہ ہے کہ اس کو پیشنٹ کو ٹیسٹ والے دن اس پروسیجر کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے اگر اس کو کوئی کنٹراس سے الرجی ہے ڈاؤٹ ہے تو ٹیسٹ ڈوز دے کر اس کو چیک کر لیا جاتا ہے پہلے پروسیجر سے پہلے اس کے بعد پیشنٹ کو اگر سائیکل ہیں تو اس دوران نہیں کیا جاتا ہے یہ سائیکل کے بعد آٹھویں یا بارویں دن یہ ٹیسٹ زیادہ پریفر کیا جاتا ہے کرنے کے لیے اس کے بعد کنسنٹ سائن کر لیا جاتا ہے پیشنٹ سے کروا لیتے ہیں پیشنٹ سے کو بتا دی جاتا ہے کہ اپنے کپڑے چینج کر لیں اور ہسپیٹل گارن پہن لیں اس کے بعد پیشنٹ کو یورن کرنے کے لیے کہہ دی جاتا ہے تاکہ بلیڈر خالی ہو اور ٹیسٹ کے دوران کوئی پرابلم نہ ہو اسی طرح انٹی سپازموٹک میڈیسن کو دے دی جاتی ہے اگزام سے پہلے اس کے بعد پروسیجر کیسے یہ ہوتا ہے اس میں پیشنٹ کو سپائن میں لٹا کر لیتھوٹانومک پوزیشن کہتے ہیں اس میں اس میں نی لیگ اور فیٹ کٹھے کر کے اس کو بینڈ کرتے ہیں اس کے بعد انٹی سپٹک لوشن سے اس بھی ایریا کو کلین کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو تاکہ اور ایک جو ہے ٹاول وغیرہ ریپیٹ دی جاتا ہے اس کے بعد تک گائنیکالوجسٹ سپیکولم کے ذریعے وجینہ میں انسٹ کرتی ہے سپیکولم اور اس کو کھلا کرتی ہے اس کے بعد اس میں کینولا جسٹیل کا جو ہوتا ہے یا کیتھیٹر اس میں انسٹرٹ کرتی ہے پھر کنٹاس دیا جاتا ہے ٹینوکلم بھی یوز کرتے ہیں سرویکس کے لپس ہولڈ کرنے کے لیے اس کے بعد انٹریوٹرین کینولا انسٹ کر کے سروائیکل کینال میں یا کینولا بھی لگاتے ہیں بٹر موو بھی لگاتے ہیں کیتھیٹر بھی پھر سپیکولم جو ہوتا ہے اس کو ریموو کر لیتے ہیں اور پلیش پیشنٹ کو ہیڈ تھوڑا ڈاؤن کر دیا جاتا ہے فیڈ تھوڑا اوپر کیے جاتے ہیں اس کے بعد کنٹراست اہستہ اہستہ کر کے دیتے ہیں سب سے پہلے تو کنٹرول فلم لے لیتے ہیں اس میں اس کے بعد اہستہ اہستہ کنٹراست دیا جاتا ہے فلورو سو مسکوپی کے اندر یعنی پانچ سے چھ امیل پہلے دیتے ہیں تاکہ یوٹرین کیپٹی اور فلیپیون ٹیوب جو ہے کلیر ہوم اس کے بعد اہستہ اگر کے تاکہ ٹیوب تک جائے کنٹراست جیسے فلورو میں نظر آ رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ سے اس کی فلمیں مختلف اس پہ لے لی جاتی ہے پیٹنسی دیکھنے کے لیے بھی ٹیوب کی اس میں جیسے کنٹراست جائے تو فلم لے لی جاتی ہے سپورٹ فلمیں ایک پہلے فلم لی جاتی ہے پھر یوٹرین فل ہو جائے پھر لی جاتی ہے فلیپیون ٹیوب میں چلی جائے تو پیریٹونیل سپل وے میں فیز میں چلی جاتی ہے پھر اس طرح یہ تین چار ویو میں اس پہ فیز میں فلمیں لی جاتی ہیں ان فلمیں لینے کے بعد آفٹر کیر میں یہ ہے کہ اس کا کینولا ریموو کر دیا جاتا ہے پیشنٹ کو اور پیشنٹ کو انٹیوائٹک ایڈوائز کر دی جاتی ہے کہ کونسی انٹیوائٹک کھانی ہے تاکہ انفیکشن نہ ہو اور پیشنٹ کو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اس کو ایک دو دن شاید بلیڈ ہو سپورٹنگ ہوگی تاکہ پیشنٹ گھر جا کر پریشان نہ ہو یا اس کے وجہ سے بعض کار شاک میں چلے جاتے ہیں پیشنٹ کہ خدا نہ خاصتہ کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو یہ پیشنٹ کو پہلے بریف کر دی جاتے ہیں اس کی کمپلیکیشن میں یہ ہے کہ پیشنٹ کو یوٹریس میں پہن ہوتا ہے بعض کار انفیکشن بھی ہو جاتی ہے پیشنٹ کو تو اس لیے انٹیوائٹک ایڈوائز کی جاتی ہے اس کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے یوٹریان میں پرفریشن بھی ہو سکتی ہے پروسیجر اس کا سارا دکھائے جائے گا اس ٹائرو سلف انجیوگرافی کا ایچ ایس جی جو بیسیکلی اس کا مین کاز ہے دیکھن کرنے کا ہے وہ ہے انفیٹیلیٹی کا یہ دیکھیں اس کے اندر یہ کیا جا رہا ہے یوٹریس کے اندر ایسے پاس کرنے کے بعد پھر کنٹاس دیا جاتا ہے یہ آپ کو وائٹ کلر میں نظر آئے گا اب یہ انجیکٹ کریں گے انجیکشن اس کے ساتھ سب سے پہلے اس میں کنٹرول فلم لے لیتے ہیں کیتٹر پاس کرنے کے بعد اس کے بعد یہ کنٹراسٹ گیا ہے تو ساتھ اس کی فلمیں لے لی جاتی ہیں جیسے کنٹراسٹ جاتا رہتا ہے تو اس طرح فلمیں لے لی جاتی ہیں کہ کہاں اگر یہ دونوں ٹیوب میں چلا گیا ہے تو ٹھیک اگر نہیں جا رہا تو تب بھی اس کی مختلف ویوز سے بھی لے سکتے ہیں یعنی بعض اوقات ابلیگ فلمیں بھی ایٹریڈالوجسٹ کے ایڈوائز پر لے لی جاتی ہے تو اس طرح دیکھ رہے ہیں اب ایک طرف گیا ہے کنٹراسٹ اس میں ویڈیو میں اپنے کوئی نظر آ رہا ہوگا ایک طرف نہیں جا رہا تو یہ ایک مین کاز دیکھتے ہیں اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بلاکج ہوتی ہے اب یہ دیکھیں اس میں یوٹریس کا انٹرنل پارٹ بکھایا گیا ہے تو یہ کیسے مضلب اس کا انٹرنل پارٹ جاتے ہیں پہلے اس پر اس کے بعد کیوں کے ذریعے اس سے اوری سے جو ایڈیو ہے وہ ایڈیو میں آکے سپرم کے ساتھ ملتا ہے پھر رکھنے سی ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ کرتے ہیں کہ اینا کارو جس پلے پاس کرتی ہے کنٹراسٹ دے رہی ہے دیکھیں یہ اس میں جا رہا ہے کنٹراسٹ اس کے اندر جا رہا ہے یہ جا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں تک جا کر اس طرح ہوگا بعض کاتھ تو ہوتا ہے کہ صرف یوٹرس میں جاتا ہے آگے ٹیوب کی تھوڑے سی سپارٹ میں جاتا ہے یہ جب پورا چلا جاتا ہے تو پھر آگے پینوے سیریے میں یہ ہاتھ مدر آ رہا ہوگا کہ پینوے سیوری میں کنٹراسٹ چلا جاتا ہے اس طرح یہ کر کے اگر دونوں طرف چلے جائے تو دونوں ٹیوب پیٹنٹ ہیں یعنی اکھلی ہیں یہ کنفرم ہو جاتا ہے اور بعض کاتھ یہ ہوتا ہے کہ ٹیوب بلاک بھی ہوتی ہے تو اگر بلاک ہوتی ہے اس کی اوپننگ کرنے کے لیے پھر ایک پرسیجر کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ تو ہسٹیرو سلفنگیو گرافی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سیلیکٹیو سلفنگیو گرافی دیکھیں یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اووری سے آئے گا انڈومیٹر وال کے ذریعے یہاں آکے یوٹرس میں سپارم کے ساتھ میٹ کرتا ہے تو یہاں پہ پھر پریکنسی کا عمل شروع ہوتا ہے اگر یہ خدا نہ خاصتہ بلاک ہوتی ہو کسی طرف ٹیوب میں تو اس کو کیسے وہ ریموو کرتے ہیں یہ سیلیکٹیو سلفنگیو گرافی میں کیا جاتا ہے تو ہسٹیرو سلفنگیو گرافی میں پیلٹ کنفرم کرتے ہیں کنٹراس دے کر تو جو سیلیکٹیو ہے اس کے اندر وہ ریموو کی جاتی ہے اور ایک طرف کیا جاتا ہے یہ کیتھٹر پاس کیا ہے دیکھیں تیکھٹر پاس کرنے کے بعد اس کے اندر کنٹراس یہ دے دی ہے یہ ہم سیلیکٹیرو ہو رہی ہے ترکہ یہ گرین شکل میں نظر آئی تو دونوں طرف چلا گیا ہے کنٹراس ساتھ ساتھ ایکسری لیے جا رہے ہیں اس کے اندر جو یہ دکھائی جا رہی ہے آپ کو اس کے اندر کوئی بلاکج نہیں ہے یہ مطلب یہ نارمل ایچ ایس جی ہے اگر کس طرف بلاکج ہو ابھی اس میں دیکھیں اس تصویر میں آپ کو نگر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک طرف بلاکج ہے ایک ٹیو بلاک ہے اور ایک اوپن ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ دونوں بلاک نظر آ رہی ہیں صرف یوٹریس کے اندر گیا ہے کنٹراس تو آگے نہیں جا رہا یہ کنفرم ہو گئے سیلپنجیو گرافی کے اندر کہ یہ ٹیو بلاک ہے جب سیلیکٹیو سیلپنجیو گرافی کی جاتی ہے اس کے اندر بھی پہلے پروسیجر اسی طرح کیا جاتا ہے کیتیٹر ڈال کے اس کے اندر ایک وائر ڈالی جاتی ہے کنٹراس دے کے کنفرم کر لیتے ہیں پھر وائر ڈالی جاتی ہے باریک وائر ہوتی ہے گائیڈ وائر ٹائپ تو اس کے اوپر کیتیٹر کے اندر سے ہی اوپاس کی جاتی ہے وہ جاتی ہے اووری تک ٹھیک ہے جب یہ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو کے اندر یہ جا رہی ہے وائر ٹھیک ہے اس کے پر بعد اس کے پر ایک اور کیتیٹر ڈالتے ہیں ڈال کر کنٹراس دیتے ہیں پیلویس میں کنفرم کرتے ہیں کہ یہ پیلویس میں چلا گیا ہے یہ دیکھیں تو اس میں کوئی بلاکج نظر نہیں آئے گی اور ساتھ ساتھ پھر جب یہ چلے گئی ہے کہ پیلویس میں کنفرم ہو گیا پیلویس ایریہ میں نہیں ہے پھر ساتھ ساتھ کنٹراس دیتے ہیں اور وائر کو باہر نکال لیتے ہیں وائر کے اوپر ایک جو کیچٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت ایک باسکٹ لگی ہوتی ہے جو ریموو کر دیتی ہے کہ دیکھا آپ نے اس ٹیوب میں وائیڈ سا کلر میں بلاکج تھی اس کو اس نے ریموو کر دی ہے ساتھ ساتھ کنٹراس دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی بلاکج کا ریموو کر رہی ہے اور پھر دوبارہ پھر اچ ایس جی کرتے ہیں یعنی پروسیجر اس طرح کنٹراس دے کے یہ کنفرم کر لیتے ہیں کہ وہ ریموو ہو گی ہے اس طرح یہ اچ ایس جی اور ایس ایس جی کے اندر یہ فرق ہے یعنی سٹیرو سلفنجیو گرافی اور سیلیکٹیو سلفنجیو گرافی کے اندر فرق یہ ہے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت انفارمیٹر محسوس ہوگی آپ اگر چینل پڑھنے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ